یہ آیت سلاح بھی کہلاتی ہے آیت درود بھی کہلاتی ہے جو کہ میرے کمی والے مصطفیٰ کے نات کے پرجم کو بلند رکھتی ہے اور اس آیت کے زیل میں رہتے ہوئے مجھے آج جس گفتگو کے تقاضوں سے متصل ہونا ہے وہ ہے قرب رسولی رسول کا قرب اب یہ جو موضوع ہے قرب رسول یا قرب رسولی یہ تمام پہلوں کو ہاتھا کرے گی یعنی مصطفیٰ پہلے ہم سے کتنے قریب تھے آج کتنے قریب ہیں اور آئندہ کتنے قریب رہیں گے چاہے وہ اپنے مزار انور سے باہر ہو یا مزار انور کے اندر ہو مصطفیٰ کس انداز سے ہم سے قریب ہیں اور ہم مصطفیٰ سے کتنے قریب ہیں یہ وہ پہلو ہیں گفتگو کے جن کو آز زیر بیس لانا ہے اسی زن میں میں نے اس آئے متاہرہ کا انتخاب کیا اور اس کو حدیہ کرنے کا شرف حاصل کیا سہبانہ جی بکار اس آیت کریمہ میں میرے پروردگار نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے صلاح درود بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لئے اے ایمال لانے والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو جیسا کہ درود بھیجنے کا حق ہے جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے یسلون علن نبی سلات بھیجو درود بھیجو سایمان جی بکار توجہ ہے آپ سب کی گفتگو کا ابتدائیہ حصہ کچھ سمجھنے والا ہے اور میں چاہوں گا کہ اس پر پوری توجہ مرکوز رکھے میں آپ کو سلات کے مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں درود کا مطلب کیا ہے توجہ ہے آپ سب کی سبانے جی بکار جملے دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے جملے فیلیہ اور دوسرا ہوتا ہے جملے اسمیہ ایک فیلیہ جملے کی دو طرح کی قسمیں ہیں ایک ہے جملے فیلیہ اور دوسرا ہے جملہ اسمیہ اب انتہائی اختصار کے ساتھ میں دونوں کا فرق واضح کرتا ہوں جملے فیلیہ وہ جملہ ہے جس کے اندر جو فیل ہے جو کام ہو رہا ہے وہ کسی زمانے کا موتاج ہوتا ہے وہ زمانے کے تسلط میں ہوتا ہے وہ زمانے کے زیل میں ہوتا ہے وہ زمانے کے زیر ہوتا ہے وہ زمانے کے تغیرات کا پابند ہوتا ہے وہ زمانے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اگر زمانہ گزر جائے تو وہ کام بھی ختم ہو جاتا ہے اس کو جملہ فیلیہ کہتے ہیں توجہ ہوئے آپ سب کی یعنی آپ جانتے ہیں کہ زمانے تین طرح کی ہوتے ہیں ایک زمانہ ماضی ہے جو گزر گیا ایک زمانہ حال ہے جو ابھی چل رہا ہے ایک زمانہ مستقبل ہے جو ابھی آئے گا عربی زبان کے اندر سیگاہ مزارعہ کا استعمال بھی ہوتا ہے جس میں جو حال اور مستقبل ہے اس کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے تو اس حوالے سے بھی اگر دیکھیں یا تین زمانوں کے حوالے سے دیکھیں تب بھی جملہ فیلیہ کے اندر جو فیل ہے کام ہو رہا ہے وہ ہمیشہ زمانے کا موتاج ہے زمانہ گزر جائے وہ فیل ختم ہو جائے گا اب چونکہ وہ فیل زمانے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے اس لیے وہ فیل باقی نہیں ہوگا بلکہ فانی ہوگا وہ ختم ہو جانے والا ہوگا میں مثال پیش کرتا ہوں کہ زاہد کھانا کھاتا تھا یعنی پہلے کھاتا تھا اب کا پتہ نہیں کہ کھا رہا ہے یا مستقبل کا پتہ نہیں کہ وہ کھائے گا دوسری صورت ہے کہ میں کہوں کہ زاہد کھانا کھا رہا ہے تو ابھی کھا رہا ہے پہلے کا معلوم نہیں کہ پہلے کھاتا تھا یا نہیں کھاتا تھا آئندہ پتہ نہیں کھائے گا یا نہیں کھائے گا تیسری صورت ہے کہ میں کہوں زاہد کھانا کھائے گا یعنی ابھی اس نے کھانا کھایا نہیں ہے نہ کھا رہا ہے وہ ابھی کھائے گا تو جملہ فیلیہ زمانے کے تحت ہوتا ہے غور کر رہے ہیں وہ زمانے کا پبند ہوتا ہے وہ زمانے کے ساتھ ہوتا ہے اگر زمانہ گزر جائے تو فیل بھی ختم ہو جائے گا اگر زمانہ رک جائے تو فیل بھی ختم ہو جائے گا سو جملہ فیلیہ کے اندر جو فیل ہے وہ باقی نہیں ہے فانی ہے ختم ہو جانے والا ہے اس کے برقس جملہ فیلیہ کے برقس ہے جملہ اسمیہ اور جملہ اسمیہ بلکل جملہ فیلیہ کے الٹ ہے جملہ فیلیہ کے اندر فیل زمانے کا موتاج ہے اور زمانے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے لیکن جملہ اسمیہ زمانے کا موتاج نہیں ہے بلکہ سارے زمانے اس کے اندر ہوتے ہیں وہ زمانے کے تسلط میں نہیں ہوتا وہ زمانے کے ساتھ رکھتا نہیں ہے وہ زمانے کے ساتھ بدلتا نہیں ہے وہ زمانے کے ساتھ ختم نہیں ہوتا اس لیے وہ فعل ہمیشہ رہتا ہے وہ فانی نہیں ہوتا وہ باقی رہتا ہے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں جملہ فعلیہ زمانے کا پابند ہے زمانہ ختم ہو جائے تو فعل بھی ختم ہو جاتا ہے جملہ اسمیہ زمانے کا موتاج نہیں ہے زمانہ ختم بھی ہو جائے وہ فیل پھر بھی باقی رہتا ہے تو اب یہ جو آیت ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَوْ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جملہ اسمیہ ہے یہ جملہ فیلیہ نہیں ہے یہ جملہ اسمیہ ہے یعنی مصطفیٰ پر درود زمانے کا محتاج نہیں ہے یہ زمانے کے زیل میں نہیں ہے یہ زمانے کے ساتھ رکھتا نہیں ہے یہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے یعنی مصطفیٰ پر درود یہ کسی زمانے میں نہیں بلکہ سارے زمانے اس درود کے اندر ہیں سو جس طرح سے سارے زمانے درود محمد کے گرد گھومتے ہیں اسی سنت پر سنی نام محمد پر جھومتے ہیں کیونکہ نہیں غافل محمد کی یاد سے کوئی غلام ان کا ارے ہم تو وہ دیوالے ہیں کہ حساس ملیتے ہیں نام ان کا توجہ کی آپ نے یہ جو پیسے بیٹھے ہیں جو گفتی کو منتقل ہو رہی ہیں آپ تک آپ کو میں نے انتہائی آسان الفاظ میں بیان کیا کہ یہ جو درود محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے اندر یہ جملہ اسمیہ ہے یہ زمانے کے ساتھ رکتا نہیں ہے یہ باقی رہتا ہے یہ چلتا رہتا ہے زمانے کے ساتھ یہ نہیں رکتا بلکہ سارے زمانے اس درود کے اندر آئے سارے زمانے درود کے اندر ہیں سو جس طرح سے سارے زمانے اس درود محمد کے گرد گھومتے ہیں اسی سنت پر ہم سننی نام محمد پر جھومتے ہیں یعنی نہیں غافل محمد کی یاد سے کوئی غلام ان کا ارے ہم تو وہ دیوانے ہیں کہ ہر ساس میں لیتے ہیں نام ان کا چونکہ یہ درود خدا اور فرشتے ہر وقت بیجتے رہتے ہیں اس لیے سننی ہر ساس پر یا محمد یا محمد یا محمد لگاتے رہتے ہیں تو وجہ ہے آپ کی تو اس مقام تک تو آ کر میں نے اس بات کو واضح کیا کہ ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی اب غور کیے گا اللہ اور اس کے فرشتے یسلونہ صلات بھیجتے ہیں تو وجہ کر رہے ہوا یہ بہت اہم بات ہے میری گفتگو کا مغز ہے جو بیان کرنے لگا ہوں اگر یہ نہ سمجھا تو کچھ نہ سمجھا ہم نے قربت رسول اللہ کو بیان کرنا ہے قربت رسولی بیان کرنا ہے چاہتے ہو نا مصطفیٰ سے قریب ہو جاؤ تو آؤ میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں کیسے قریب ہونا ہے یہ قرب رسول میں مصطفیٰ کی سیرت کے حوالے سے بیاننے کر رہا ہوں مصطفیٰ کی ذات کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں سیرت تو بہت پڑھ لی بہت پڑھتے ہو آج سیرت کی نہیں سورت کی بات کرنی ہے آج ذات کی بات کر رہا ہوں کہ ذات سے کیسے قریب ہونا ہے حضور کے وجودِ اتھر سے کیسے قریب ہونا ہے اب ذرا سنو سلات یسلونا دیکھیں اس کا مطلب کہ وہ سلات سلات کے کئی مفہوم ہیں سلات کا معنی نماز کے لیے بھی آتا ہے سلات کا معنی تو جو ہے آپ کی یہ دعا کے لیے بھی آتا ہے سلات کا معنی درود کے لیے بھی آتا ہے اسی طرح کی اور نفذ ہیں جیسے سلائتا یسلونا یسلی وغیرہ وغیرہ موقع کی مناسبت سے یہ الفاظ اپنے اپنے معنی پیش کرتے ہیں لیکن ان کا اپنا بھی تو کوئی اصل معنی ہوگا یعنی موقع کی مناسبت سے آپ سلات کو استعمال کرتے ہیں نماز کے لیے کر لیتے ہو درود کے لیے کر لیتے ہو دعا کے لیے بھی کر لیتے ہو پر اس کا اصل معنی کیا ہے سلات کا اصل معنی یسلونا توجہ ہے آپ کی یسلی سلیتا اس کا اصل معنی کیا ہے اصل مفہوم کیا ہے تو بات غور سے سنیے گا یہ جو سارے لفظ ہے نا ان تمام لفظوں کا ایک مادہ لفظ ہے کیا ہے مادہ لفظ مادہ لفظ سمجھتے ہو جس کو روٹ ورڈ کہتے ہیں جو جڑ کا لفظ ہوتا ہے جس سے باقی سارے لفظ نکلتے ہیں ایک لفظ ہوتا ہے مادہ لفظ اس سے اگر آپ سو لفظ بھی بنا لونا ان کو مشتقات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مشتقات آپ اس ایک لفظ سے سو لفظ بھی بنا لونا تو ان تمام لفظوں کے اندر وہی معنی نظر آئے گا جو مادہ لفظ کا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ معنی آپ کو اس کے اندر موجود نظر آئے گا محسوس ہوگا توجہ ہے آپ کی تو یہ جو سارے لفظ ہیں سلات یسلونہ سلیتا یسلی وغیرہ وغیرہ یہ تمام لفظ نکلے ہیں سلو سے یا سلی سے ان کا مادہ لفظ کیا ہے سلو سواد لام واؤ سلو یا سواد لام چھوٹی یہ سلی یہ دو لفظوں سے سارے لفظ نکلے ہیں اب جو معنی سلو اور سلی کا ہوگا وہ تمام لفظوں میں اوپر تک جائے گا اگر آپ ان کی ترتیبی بدل دینا اگر آپ لام پہلے لے آئے سواد باد میں لے آئے یا واو پہلے لے آئے سواد باد میں لے آئے تب بھی معنی وہی رہے گا جن جو لفظوں میں یہ لفظ جائیں گے ان کے معنی پھر بھی نہیں بدلیں گے اگر حروف بھی بدل دے تو بات واضح ہو گئی میں بہت آسان الفاظ میں یہ عربی کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں سمجھا رہی ہے آپ کو اب سلو اور سلی کے معنی کیا ہے تاکہ میں آپ کو آئیتِ ضرورت کا معنی بتاؤں کیا ہے سلو اور سلی کا مفہوم ہے پاس آنا قریب آنا توجہ ہے اکٹھا ہونا نزدیک نزدیک آنا تم میرے گلے لگ جاؤ میں تمہارے لگ جاؤں تو یہ سلو ہے سلی ہے ہم پاس آ جائیں ہم پاس آ جائیں یہ ہے مطلب سلو کا بھی سلی کا بھی تو جتنے لفظ اس سے بنیں گے سب کے اندر قرب کے مفہوم جائیں گے کئی نہ کئی آتوں مانی نظر آئیں گے اب میں مثال کے طور پر لسان اور عرب سے چند لفظ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ واضح ہو کہ قرب کے مفہوم سلو اور سلی سے کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں دیکھئے توجہ ہوئے آپ کی عربی زبان میں چیتا شیر یا بلی جب اپنے شکار پر جھبٹنے لگتے ہیں تو جو ہے شکار کرنے لگتے ہیں کسی پر جھبٹنے لگتے ہیں تو شکار کرنے سے پہلے وہ اپنے عزا کو کٹھا کرتے ہیں تو جو ہے آپ کی ایسے کٹھا کرتے ہیں تو یہ جو بازو کٹھے کر لیتے ہیں ٹانگیں کٹھی کر لیتے ہیں اپنے جسم کو سکیڑ لیتے ہیں مطلب اپنے عزا کو قریب کر لیتے ہیں کیا قریب کر لیتے ہیں کیونکہ قربت ہے پاس پاس کر لیتے ہیں تو یہ عزا کو قریب کرنا عربی زبان میں کہلاتا ہے سالہ سواد کے ساتھ کیا سالہ فلان سالہ فلان کہ فلان جانور نے ایسے عزا کو کٹھا کیا تو وہ جو ہے آپ کی تو آپ نے گوھر کیا کہ اس میں بھی قربت کے مفہوم ہیں کیا ہے قربت کے مفہوم کہ اپنے عزا کو کٹھا کیا بولیے کیا ہے اپنے عزا کو بولیے نا اپنے عزا کو آپ نے دیکھا ہے بلی اور شیر کو یا چیزیں کو کبھی دیکھی ہو گیا عزا کٹھا کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سالہ سالہ فلان جانور نے شکار کے لیے عزا کٹھے کیے تو اس میں بھی قربت کے مفہوم ہیں ہے نا اب گوڑ دوڑ ہوتی ہیں گوڑے دوڑتے ہیں گوڑ دوڑ کے اندر ایک گوڑا پہلے نمبر پر آتا ہے ایک دوسرے نمبر پر ایک تیسرے نمبر پر تو جو پہلے نمبر کے بعد جو دوسرے نمبر والا گوڑا ہے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مسلی میم سواد لام چھوٹی یہ مسلی یہ وہی ہے جو نماز کے لیے استعمال کرتے ہو لیکن یہاں پر اس دوسرے نمبر پر آنے والے گوڑے کے لیے کہتے ہیں مسلی وہی سواد لام چھوٹی آگئی نا اب ذرا سنیے گا کیوں کہتے ہیں کیونکہ جو دوسرے نمبر والا گھوڑا ہے وہ پہلے نمبر والے گھوڑے سے سب سے پاس ہوتا ہے سب سے قریب ہوتا ہے سو اس قربت کی وجہ سے کہتے ہیں مسلی کیا کہتے ہیں مسلی تو سالہ میں بھی قربت کے مفہوم مسلی میں بھی بولیے قربت کے مفہوم غور کر رہے ہیں میری گفت کوفر آپ غور کر رہے ہیں اچھا اب ذرا سنیے گا ہماری بہنیں گھر میں جھاڑوں دیتی ہیں صفائی کرتی ہیں نا تو اکثر چار پائی کے نیچے جو گند ہوتا ہے اس کو لمبا ہاتھ کر کے سے کٹھا کرتی ہیں کورا کٹھا کرتی ہیں تو وہ جو گند کو کٹھا کرتی ہیں نا لمبا ہاتھ مار کر یا وہ جھاڑوں کے تنکوں کو کٹھا کرتی ہیں اس کا گٹھا بناتے ہیں کٹھا کرتی ہیں تو لمبا ہاتھ مار کر گند کو کٹھا کرنا یا تنکوں کو کٹھا کرنا اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مسولہ کیا کہتے ہیں تو اس کے اندر بھی قریب کرنا ہے اکٹھا کرنا ہے آپ غور کر رہے ہیں سارے میں آپ کو ایک مقام تک لے کے جاؤں گا جاتے ہونا بھی نہیں مزاج کو ذرا میں نے ساتھ رہنا میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں درود ہے گیا یہ بیان کر رہا ہوں تو ان سارے لفظوں کے اندر قربت کے مفروم ہیں ہے کہ نہیں ہمارے دوست کاشت کا یہ کٹائی کا موسمانے والا ہے ابھی گندم کی کٹائی ہوگی ہوگی نا تو سارے دانے کٹھے کریں گے ایسے ہی ہے چھانٹی کرو گے دانے نکلیں گے دانوں کو کٹھا تو یہ جو دانوں کو کٹھا کر کے دھیری لگا دیتے ہیں نا دانوں کو کٹھا کر کے پاس پاس کیا کرتے ہو بولو سارے کیا کرتے ہو پاس پاس کر کے دانوں کو کٹھا کرتے ہو قریب کرتے ہو دھیری لگاتے ہو اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تصویل سواد باؤ یہ لام تصویل اس میں بھی وہ لفظ آگئے ٹھیک ہے چونکہ کٹھا کر رہے تو گوھر کر رہے ہیں کہ تمام الفاظ کے اندر قربت کے مفہوم ہیں کئی ازا کٹھے ہو رہے ہیں کئی گند کٹھا ہو رہا ہے کئی تنکے کٹھے ہو رہے ہیں کئی ازا کٹھے ہو رہے ہیں کئی گھوڑا قریب ہے کئی دانے کٹھے ہو رہے ہیں تو ہر ایک میں قربت ہے چیزیں پاس پاس آ رہی ہیں سورہ الہب نے فرمایا تبت یدا ابی لہبی وطب ما اغنا انہو مالہو وما قصب سیسلا نارن ذات الہب سیسلا سا یسلا سواد لام چھوٹی ہے کیا مطلب ان قریب ہم ابو لہب کو آگ سے قریب کر دیں گے سبجھو ہے آپ کی اس میں بھی ابو لہب آگ سے قریب ہو رہا ہے وہی لفظ سیسلا سواد لام چھوٹی ہے تو یہاں پر بھی قربت ہے وہ آگ سے قریب ہو رہا ہے اچھا سورہ غاشیہ میں فرمایا تسلا نارن حامیہ تسلا سواد لام چھوٹی ہے آگیا نا تسلا کہ کافروں کو ہم بھڑکتی آگ سے قریب کر دیں گے پھیک دیں گے تو اس میں بھی وہ آگ سے قریب ہو رہے ہیں تو آپ نے گوھر کیا جتنے لفظ ہیں سلو یا سلی سے بن رہے تمام میں قربت ہے چیزیں پاس پاس آ رہی ہیں چیزیں قریب قریب آ رہی ہیں اب آؤ تمائٹ پر خدا نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں یہ وہی لفظ ہے یعنی کہ قریب ہوتے ہیں توجہ ہوئے آپ کی یہ سلونا کا مطلب قریب تو فرشتے جب درود بھیجتے ہیں تو فرشتے مصطفیٰ سے قریب کیسے ہوتے ہیں ستر ہزار صبح ستر ہزار شام کو مصطفیٰ کی قبر انور کے قریب ہوتے ہیں پھر اور یسلونا اور قریب ہوتے ہیں اپنے حبیب کے قبر انور کا تواف کرتے ہیں پھر اور قریب ہوتے ہیں اپنے جسم کو مصطفیٰ کی قبر کے ساتھ لگاتے ہیں یسلونا فرشتوں کا صلاح چنو پھر اور قریب ہوتے ہیں اپنے پروں سے قبر مصطفیٰ پر جھاڑو دیتے ہیں صبح شام یہ ہے فرشتوں کا درود ہر آن ہر گھڑی مصطفیٰ سے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں اور خدا کیسے درود بیجتا ہے خدا کا یسنونہ کیا ہے خدا کہتے ہیں حبیب میں ہر آن ہر گھڑی ہر لیزہ ہر مقام پر تجھ سے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوں جتنا پہلے قریب تھا آج اس سے زیادہ اپنی شان کے مطابق قریب ہو رہا ہوں تو اب اگر کوئی ملہ پوچھے کہ ہم روزہ رسول پر کیا لینے جاتے ہیں تو کہنا ملہ روزہ رسول پر جاتے ہوئے ہم صرف رسول سے قریب نہیں ہوتے بلکہ خدا سے قریب ہوتے ہیں یعنی دہر سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا اور تیری میراج ہے لوہو قلب سے آگے اور میری میراج کے تیرے قدم تک پہنچا آرہ تکبیر نارے رسالت صاحب زادہ پیر سید مرتضی من جیزا تو وہ جو گیا پہنچا